اور میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ چالیس سے پچاس منٹ کے اندر میں انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشار اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حوالے کر دوں گناہوں پہ گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے سبحان اللہ آمین اے دیکھیں بولتا آمین سبحان اللہ اچھا اس کو پتے نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے کہاں آمین بولنا ہے سر میں درد ہے تو ٹیبلیٹ نہ کھاؤ گے کہ گردنے کٹ کے پھیک دو گئے بولے جھمیلے کھتم ہو گیا کی بولوی آمین آمین بولے بولو بیٹا گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑا بھ سب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے آمین کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے آمین میرا رب چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگیں اللہ خوش ہوتا ہے بندہ جب مانگتا ہے اللہ سے اللہ خوش ہوتا ہے فرشتوں سے میرا رب کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے رب مانتا ہے مجھے اللہ مانتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سیوا اس کی دعا کو قبول کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے میں اللہ ہوں قربان جاؤ اس لئے مسلمانوں اس لئے نوجوانوں اللہ اللہ سے لو لگاؤ انشاءاللہ لو لگائیں گے اللہ سے لو لگاؤ ایک بات یاد رکھنا یہ دنیا سے مانگو گے نا تو دنیا دور بھاگے گی کسی سے قرضہ مانگو کسی سے قرضہ مانگو کسی سے پیسہ ادھار مانگو گے نا آہ کل کہے نہیں بولے ہم تو دیا دیا دوسرے کو آہ اچھا اچھا کوشش کیجئے گا نا آپ کے سوا کون ہے چاہیے گا تو ہو جائے گا پانچ ہزار روپے چاہیے اچھا ٹھیک ہے کل ملیے گا دیکھتے ہوں دیکھتا ہوں میں اگر بازار میں وہ آپ کو دیکھ لیا وہ ہی کھڑا ہے اسی گھس سے گھس ہے وہ سمجھ رہا گی یہ پھر دیکھے گا پھر پیسہ مانگے گا لیکن قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں مانگنے سے مانگنے سے مانگنے سے دنیا ناراز اس لئے اس لئے مسلمانوں اس لئے نوجوانوں اس اللہ سے لو لگاؤ جس اللہ نے پیدا کیا کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا کھلاتا کون ہے صلاتا کون ہے امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے اے لوگوں میرا اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے سب کو کھلاتا ہے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا بولا کہ حضرت ایک منٹ بولا کہ آپ نے کہا کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن جو نہیں کھائے اسے اللہ کیسے کھلائے گا بولا کہا ہے تم کہنا کیا چاہ رہا ہے بولا ہم نہیں کھائیں گے اللہ کیسے کھلائے گا بولا کھلے بھی کرے گا بولا اچھا ہم بھی آزماتے کیسے کھلاتا اللہ ہر تال کر دیا ہم کھانا نہیں کھائے گھر آیا ماں بولی بیٹا کھانا کھالے بولا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا کھلائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں اب وہ دو تین ٹائم کھانا گھر میں چھوڑا نا ماں پریشان ہو گئی کہ جوان بیٹا ہے کھانا نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا تو ماں پریشان اس کے پیچھے پیچھے کھانا لے کے گھومنے لگی یہ نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا ماں پریشان کرے گی بستی کے باہر جنگل تھا جنگل میں چلا گیا جنگل میں لیں گا کوئی پریشان نہیں کرے گا جنگل میں گیا تو ماں بہترین کھانا بنا کر جنگل لے کے چل کہ میرے لال میرے کلیجے کے ٹکڑا بیٹا کھا لے بیٹا 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 بولا کہ اممہ میں نے کھانے میں کھانا نہیں کھاؤں گا رکھ دے وہاں تو ماں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی اور ماں سوچنے لگی کہ جب بھوک لگے گی نا تو کھا لے گا اسی کے درمیان میں یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس میں رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کہ اس کونے میں جا کے سو گیا کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کا مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے وہ ڈاکو لوگ دس بارہ جب جنگل میں گھوسے تو دیکھا کہ یہ ترین کھانا ہے رہے بھائی یک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا جو سردار تھا بولا کہ نا نا اس کھانے میں ہاتھ نہ لگانا ہو سکنا ہو تو اس کھانے میں زہر ہوگا اور کسی کی شادی سے ہم لوگوں کو مارنے کی تم پتا کرو جنگل میں دیکھو کوئی نہ کوئی ہوگا لوگ پھیلے جنگل میں دیکھا ہوا سویا ہوا ہے پکڑا کالا گھسیٹ کے لیے آیا سردار کے پاس سردار بولا یہ کھانا کون رکھا ہے بولا ہم رکھے ہیں بولا کھایا کھا نہیں بولا نہیں ہم نہیں کھائیں بولا نہیں کھاؤگے اس کا مطلب کھانا میں زہر ہے اس کو پچاس جوتا مارو پچاس جوتا مارو ابھی پچیسے جوتا تو پڑا تھا ہاتھ جڑ کے کھڑا ہوگیا بولا کہ نہیں اب مد ماریے ہم کھانے کو تیار ہے بولا جلدی کھو کھانا کھایا اسیگ سپیڑ سے مسجد بھاگا امام صاحب کے پاس بولا امام صاحب آپ تو یہ بات صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے لیکن یہ بات آپ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے وہ میرا اللہ ہے اے نوجوانوں میرے بچوں الحمدللہ سمم الحمدللہ اللہ سے لو لگاؤ ہر فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرو ہر حاجت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور میرا اللہ دعا کو قبول کرتا ہے میرا کچھ پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ مدرسوں کے بچے ہمارے اس جلسے میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے ہیں اور میں یہ نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کے نوجوان اگر صدھر جائے تو ساری قوم صدھر جائے بولو بات صحیح کی غلط لیکن ہمارے نوجوانوں کو سمجھائے کون اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل قربان جائیے ابھی یہ زمانہ چل رہا ہے یہ موبائل کا زمانہ یہ اتنا خطرناک چیز ہے یہ یہ بہت خطرناک ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے اگر اس کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو یہ زندگی کو برباد کر دے گا آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک نوجوان کے پاس دو دو لڑکی تین تین لڑکی چار چار لڑکی کا پھون نمبر ہے بولو بات صحیح کی غلط ہے اے نوجوان اب فجر کی نماز ابھی عالم ہماری مسجدوں کا عالم کیا ہے اے نوجوانوں مسلمانوں سنو ہماری مسجدیں جھینی جا رہی ہے آپ کو پتا نہیں ہے پتا ہے کی نہیں ہے پتا ہے چار ہزار مسجدوں پہ نظر ہے ہندوستان کی چار ہزار مسجدوں پہ ان کی نظر ہے سنیے اگر یہی حالت رہے ہم لوگوں کے سو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی مسجدوں کو آباد کیجئے مسجدوں کو آباد کیجئے مدرسوں کو آباد کیجئے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت مرشاد فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ہر قوم تمہاری عزت کرے گی اگر تم اسے چھوڑ دیئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے کوئی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت اسے تھامے رہنا پکڑے رہنا آج بتائیے ہم قرآن سے دور ہے کی نہیں ہے ارے بھائی بولو بھائی قرآن سے دور ہے کی نہیں ہے نبی کی سنت سے دور ہے کی نہیں ہے تو بتائیے ہم پیسے نہیں جائیں گے کون پیسا جائے گا ہم مارے نہیں جائیں گے تو کون مارا جائے گا ہم دردر بھٹک رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن کو اپنایا تو ہے گھر میں رکھا تو ہے لیکن تلاوت سے ہم محروم یہ ہمارے بچے حافظ قرآن مدرسے کے طالب علم جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے قسم خدا کی ان کا وہ مقام ہے کہ کسی پرائیم منشٹر کا وہ مقام نہیں ہے ان کا وہ مقام ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا وہ مقام ہے کہ کسی چیپ منشٹر پرائیم منشٹر اُدھوک منتری وہ مقام نہیں ہے کیسے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مدرسے کے پڑھنے والے بچے جب رستے میں چلتے ہیں تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ پرائیم منشٹر چلے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا جاتے ہیں اور بھائی بولو بھائی پر بچھا جاتے ہیں لیکن ہمارے یہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے جن کو حقیر نظروں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ گریوی نظروں سے ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے علماء کو اللہ اکبر کبیرہ وہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے یہ وہ ذات ہے اگر دعا کے لئے ہاتھ فیلا دینا تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے ان طلبہ ان بچوں کی دعا کو روک سکے داریکٹ اللہ کی بارگام ان کی دعا قبول ہوتی ہے داریکٹ اللہ کی بارگام ان کی دعا مقبول ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ہم تو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کا یہ عالم ہے ہر نوجوان کے پاس ایک ایک موبائل دو دو انڈرائیڈ سیٹ اور پروان جائیے رات میں یہ نوجوان سوتے نہیں ہے دو بج گئے رات تین بج گئے چار بجے تک موبائل چلا رہا ہے پتہ یہ چلا کہ دس بج گیا دن ابھی تک اس کی نین نہیں کھولی ہے بتاؤ وہ قوم ترقی کرے گی رہ بولو بھائی ترقی کرے گی نہیں وہ نوجوان ترقی کرے گا اور فلسطین کا نوجوان کو لو فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے نا یہودیوں سے اور اب فلسطین کے مجاہد لڑ رہے ہیں نا مسجد اقصہ کے لیے لڑ رہا ہے قربان جاؤ جانتے ہو میرے بچوں سنو نوجوانوں سنو ایک میڈیا والے نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے وہ فلسطینی نوجوان کہتا کہ میری عمر 38 سال ہے تو میڈیا والوں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو نوجوان نے کہا کبھی شادی نہیں کیا تو بچے کہاں سنگی بولا آپ نے شادی نہیں کی کیوں نہیں کی تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھایا ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کو یہودیوں سے آزاد نہیں کرا لیں گے ہم نکاہ نہیں کریں گے بات سمجھ ماری ہے بولو بات سمجھ ماری ہے یہاں تم فوٹو لے کے گھومتے ہو موبائل ہم ماں سے کہتے ہو ایک ریزے بھی آ کر ہو اببہ سے بول دینا اسی سے بھی ہا کریں گے نہیں کراؤ گے تو بس تمہیں فرصت ہے کہاں تمہیں فرصت کہاں کچھ نوجوان جہاں عورتیں بیٹھے گی وہیں جا کے بیٹھے گی عورتیں فس فس کرے گی یہ بھی سنے گی ایسے نوجوان کو گاؤں دیا تھی بہا سام کہتے ہیں مو گھا کیا بولتے بولو مو گا ایک نوجوان ایسی عورتوں کے بیج میں بیٹھا ہوا تھا سامپ آ گیا تو عورتیں کھڑی ہو کے چلانے لگیا کوئی مرد کو بولاؤ لاتھی لے کے آئے گا سامپ کو مارے گا کوئی مرد کو بولاؤ لاتھی لے کے آئے گا سامپ کو مارے گا یہ بدوہ وہیں بیٹھا ہوا تھا یہ بھی بولا کوئی مرد کو بولا یہ لاتھی لے کے آئے گا سامپ کو مارے گا کوئی مرد کو بولا بولا ہم بھول گئے تھے سوچو تو صحیح ہم کہاں چلے گے فلسطینی نوجوان کہتا ہے کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھایا ہے کہ جب تک مسجد اقصا کو یہودیوں سے آزاد نہیں کرا لیں گے ہم لوگ نکاح بولو بھائی ہم لوگ نکاح نہیں کریں گے لیکن الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے گے ہم منہ نہیں کریں بھائی یہ تو فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے تمہارے لیے اجازت ہے لیکن اجازت کب ہے تاک جھاند چھوڑو یہ جو تم اس کو بھی ہائے اس کو بھی بھائے اس کو بھی تاتا اس کو بھی آئی لبیو کرتے ہو یہ چھوڑو پسند آگئی نکاح کرو پسند آگئی بولو بھائی دوسری پسند آئی نکاح کرو تسری پسند آگئی نکاح کرو چودھی پسند آگئی نکاح کرو اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پسند نہیں تم کو خجلی کی بیماری ہے لیکن سنو آگے سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے ماتابا لکم من النسائی مسنا وہ سولاسا وروبا ایک دو تین چار کرو لیکن کب کرو اگر چاروں تینوں دووں کے درمیان میں تم عدل کر سکو تب کرو انصاب کر سکو تب کرو نہیں تو یہ کی کافی ہے نہیں تو ارے بولو بھائی یہ کی کافی ہے اور وہ یہ کو بھی اگر حلال پیسے سے حلال کمائی سے نہیں کھلا سکتے ہو کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو دوائی نہیں دلا سکتے ہو اوہ قربان جاؤ بی بی کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو پھر نکاح مت کرو وہ یہ بھی مت کرو پھر کیا کرو وہ یہ بھی مت کرو پھر کیا کرو ایک تسبیل لے لو پہاڑ پر چر جاؤ اللہ اللہ کرتے مر جاؤ جمعہ لاکھ ہتم تم نے دین کو کیا سمجھا ہے نوجوان یہ فلسطین کا نوجوان کیا کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو فلسطین کے نوجوانوں کا کچھ پیغام ہے میں سنا دوں سنا دوں یہی معنی میرا ہے بولو بولو مسلمانوں یہی معنی میرا ہے بولو بولو مسلمانوں فلسطین کا نوجوان کہتا ہے اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں بوجھ ہل اگر تم ہو دو ہم بھی بلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمان بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب مولانا شہراب صاحب نعرہ تکبیر اٹھتے رہے آتے رہے حدیع دیتے رہے الحمدللہ دل خیر آبادی بھی اس دائس پہ ہیں اور مولانا شہراب صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ تو بہت سارے آگئے بھائی اور بھی آنے باقی ہے حضرت لیکن دیکھئے کتنا اچھا ہوتا نہیں بہت اچھا ہے وہ بھی چھڑا چھڑا ہے دیکھ لیجئے تھوڑا بول دیجئے اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے کہ ایک نوجوان بیوی کو طلاق دے دیا پریشان ہوگیا کاجی صاحب کے پاس پہنچا تو کاجی صاحب کو سلام کیا بیٹا ہے کاجی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے بولا کہ حضرت ایک مسائلے میں میں پھنس گیا ہوں بیوی کو طلاق دے دیا ہوں تو کیا طلاق ہوگئی بولا کہیسے دیا بولا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بولا ہو گئی چلات بولا حضرت کوئی راستہ نکالی ہے بولا کوئی راستہ نہیں ہے بولا کوئی اپائے نکالی ہے بولا کوئی اپائے نہیں ہے بول دیا نا کوئی راستہ نہیں ہے تلاق ہو گئی جو گھر جو یہ نوجوان دالا پوکٹ میں دس ہزار کی گڑڑی نکالا مسولیک نیچے چھپا دیا بولا حضرت اس کو لیا جائے کوئی مسئلہ نکالی ہے بولا ہاں جب اتنا پریشان ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالنا ہوگا اچھا تم نے کیا کہا تھا بولا حضرت ہم نے اپنے بیوی کو کہا کہ طلاق 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 بولا تم نے چھوٹی کاف سے طلاق دیا تلاق بری کاف سے ہے تلاق کا اصلی لفظ ہے تلاق اس لئے چھوٹی کاف سے طلاق نہیں بھی جو مزے مار اس میں بڑی طاقت ہے الحمدللہ یہ شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں نوجوانوں میرے بچوں سنو یہی ایمان میرا ہے اے بولو بولو مسلمانوں اٹھو جوانوں اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے آتی ہے صدا تین سو تیرا کی عدد سے آتی ہے صدا تین سو تیرا کی عدد سے کیا زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے نعرہ تکبیر یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں اور یہ جو شیر میں پہنچا رہا ہوں یہ شیر ہر نوجوان کے زبان پر ہونا چاہیے سنا دے انشاءاللہ مومن کے لب پہ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردارو کردارو عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کردارو عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہی ایمان میرا ہے اے بولو بولو مسلمانوں بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں اس لئے نوجوانوں ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو خانکہوں کو آباد کرو علماء کی قدر کرو اللہ تمہیں عزت کی زندگی یہاں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ مدرسے کیوں ضروری ہے عالم کیوں ضروری ہے علماء کیوں ضروری ہے اگر مدرسے نہ ہو علماء نہ ہو مفتی صاحب نہ ہو عالم صاحب نہ ہو حافظ صاحب نہ ہو کاری صاحب نہ ہو گزارا ہے ارے بولو بھائی گزارا ہے گزارا ہے زندگی گزار لی جگہ آہ زندگی نہیں گزار پائیے گا بغیر عالم کا گزارا ہے یہ نہیں پیدائی سے لے کر موت کی صبح تک موت کی صبح سے لے کر جنت تک جنت میں چلے بھی گئے نا وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی کی بولے جو مولی شاہ ارے جنت میں چلے جانگے مولی کیا ضرورت ہے لیکن وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی میرا رب کہہ گا میرا بندہ جنت میں آگئے کہا کہ یا اللہ میں جنت میں آگیا تیرے فضل و کرم سے مولا تو نے جنت میں داخل کر دیا میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ ساری نعمتیں مل گئی کہا بندہ کہہ گا یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی ہے لیکن میرا اللہ کہہ گا میرا بندہ ابھی ایک نعمت باقی ہے ایک نعمت برو بھائی ایک نعمت باقی ہے تو جنتی پوچھیں گے مولا وہ کیا نعمت ہے تو اللہ کہے گا اپنے عالموں سے جا کر پوچھو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کون سی نعمت باقی ہے تو جنت میں ڈھونٹے پھروگے ارے کہاں جے مولی جاو جنت میں ڈھونٹے پھروگے مسلمانوں ہونش میں آ جاؤ خوابِ غفلت کی زندگی سے باہر آؤ آنکھوں کی پٹی کو کھولو مسجدوں کو مدرسوں کو خانکہوں کو آباد کرو علماء کی قدر کرو ان کی اللہ توفیق دے ان کی جوتیوں کو سیدھی کرو اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی دے گا آخرت میں بھی عزت کی زندگی دے گا بچہ گھر میں پیدا ہوا بچہ گھر میں پیدا ہوا کس کو بولائیے گا بولو بھئی کس کو بولاؤگے امام کو آپ لوگ بولیے ہیں بھئی کس کو بولائیے گا کہا ہے آزان دینے کے لئے بچہ پیدا آپ کیجئے آزان مولی سب دے گا تاجو والی بات ہے بھئی آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ بھی تو دے سکتے ہیں لیکن یہ کہیے کہ ہمیں آزان آتی نہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے کوشش نہیں کی کبھی اربان جائیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اجازان دے دیا امام صاحب نے دہینے کانم آزان دیا بچے کا بائیں کانم تکبیر بھوکاری اب اس بچے کا نام رکھنا ہے کون رکھے گا دادا دادا رکھیں گے گھر کے بڑے رکھیں گے نانا رکھے گا نانی رکھے گی دادی رکھے گی کون رکھے گا نانا دادا دادی اور یہ پھپا خالا خالو کے چکر میں رہو گے تو یہی نام رکھا جائے گا ایک بچہ میرا پیر دوایا جلسے میں گیا خدمت کر رہا تھا میرا دل خوش ہو گیا تیرہ چودہ سال کا بچہ نوجوہ وہ لرکا تھا تو میں نے کہا بنانا نام کی جو تو صلی Plato نہیں بولیں گے شرم آ رہی é بنانا نام بطانے میں شرم کیا بول نام کی بولا میرا نام ہے فٹکون کہ وہ من سے پھٹکون یہ کون نام ہے کس نے رکھا تمہارا یہ نام بولا میرا دادا رکھے گے ہم نے کہا تمہارا دادا کا نام کیا بولا میرا دادا کا نام تھا لٹکون ہم نے ہم نے کہا کہ سیٹنگ ٹھیک کیا ہے وہ لٹکتے رہے گا تم پھٹکتے رہو سوچو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے نام کا ارے بھائی بولو نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے اب بتائیے ابھی کے نام میں امام ہوں بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے تو نام پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت لڑکا ہوا ہے مُنہ ہوا ہے کوئی اچھا نام بتا دیئے تو میں نے کہا کہ اس کا نام رکھو محمد عثمان بولا نہیں یہ تو بڑھوہ نام ہے کوئی جوان نام بتا دیئے نام بھی بڑا ہوتا ہے ارے بولو وہی بڑا ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ ایسا کرو اس کا نام رکھو محمد زید بولا حضرت سب پورانہ ہوگی ہے سب نام نیا بولی ہم نے کہا اس کا نام رکھو رنٹو بولا بہت اچھا نام ایک لڑکا ہے مسلمان کا ہے پینٹ پہنا ہے شٹ پہنا ہے چہرے پہ داری نہیں سر پہ ٹوپی نہیں ہے پہچانمائے گا مسلمان ہے کہ ادھر کا ہے ادھر کا پہچانمائے گا بولو بہت پہچانمائے گا ابھی تو ہمارے نوجوانوں یہی تو میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں یہی تو میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو کہ میرے بچوں یہ تمہیں کیا ہو گیا یہ تمہیں کیا ہو گیا تم نے ہاشی ماملہ کو نہیں دیکھا ہاشی ماملہ کو کرکیٹ دیکھے ہو جو نوجوان کرکیٹ جو رہے ہاشی ماملہ کو دیکھے ہو سعود افریقہ کے کھلا رہی ہے چوبیس سال پچیس سال کا نوجوان ہے یہاں تک داری ہے تمہارے سر پہ ٹوپی کب آئے گی جب جمعہ پہنے جاؤگے جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں سر میں ٹوپی پہنے دو ہی رکات تو تم پڑھتے ہو ہم کو پتا نہ دو ہی رکات تم پڑھتے ہو چوبیس سال کا جمعہ میں صرف دو ہی رکات نماز ہے چودہ رکات نماز ہے دو تم پڑھتے ہو بارہ کون پڑھے گا دادا یہ بارہ کون پڑھے گا لیکن اس کو ٹائم ہے نہیں فرصت ہے نہیں ہے جیسے امام صاحب جمعہ میں سلام پھیرا دعا کیا اسی کی سپیر سے مسجد سے بھاگتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی رسی لے کے وہاں بیٹھا ہوا اس کو بہان کے اُلٹا دے گا ایک پہنٹ نکلی ہے بھی بڑا ڈینجر پہنٹ ہے جنس پہنٹ ہے ادھر ہے ارے بولو بھائی ہے بہت خطرناک پہنٹ ہے یہ اتنی ٹائٹ پہنٹ ہے اگر لڑکا کو نوجوان کو مسلمان کا بچہ کو اگر پیشاب لگ جائے تو مجبوریم تو بیٹھنا پڑے گا کھڑے ہوگے تو پیشاب نہیں کر سکتا ہو لیکن پورا مکمل نہیں بیٹھ پاتا ہے وہ وہ پہنٹ پہنٹ کے اتنی ٹائٹ ہوتی نو پہنٹ وہ بیٹھتا ہے مجبور ہو کر ککڑوں کو آجا پریشر میں آدھا پیشاب زمین پہ آدھا پیشاب روک گیا جب یہ کھڑا ہوکے چین لگایا گا آدھا پیشاب پہنٹ میں سوچو قرآن کہتا ہوا لباس تقویٰ تقویٰ والی لباس پہنو لباس وہ ہو جو بدن کو اچھا لگے تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو عبادت میں خلل نہ پڑے لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے آجا یہ پہنٹ کے اندر میں اتنی بری بیماری ابھی ایک ڈیجائن اور نکلا پھٹل کا پہنٹ اسی پہنٹ میں پھٹل بھی ہے ایک نوجوان کو دیکھا یہاں بھی پھٹل یہاں بھی پھٹل یہاں بھی پھٹل پی جو پھٹل تھا میرے بچوں خدا نہ خواستہ ہم راستے میں سفر کر رہے ہیں بائیک چلا رہے ہیں موٹر سیکل کہیں حادثہ ہو گیا مسلمانوں کی بستی مسلمان لوگ جمع ہو گئے بولے بھئی پہچانو کون ہے یہ مسلمان ہے کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے اگر مسلمان ہوگا تو ہم لوگ گسل گسل دیکھ کر کفن جنازی کی نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیں گے پہچانو تو دیکھا چہرے پہ داری نہیں ہے کرتہ پہجامہ نہیں ہے سوپی نہیں ہے تو کیسے پہچانو آئے گا تو ایک آدمی نے کہا بھائی اس کا جب میں تلاشی لوں آدھار کاٹ پین کاٹ پہچان پت کچھ تو ملے گا اس سے نام سے پتا چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے نام سے پتا چلے گا ارے بھائی نام سے پتا چلے گا ایک آدمی نے پوکٹ تلاشی لی دیکھا آدھار کاٹ نہیں بھی رہا تو بولا کہ کہ نام پڑھو کیا آدھار کارٹ میں ہے تو آدمی بولا کہ اس کا نام آدھار کارٹ میں ہے راجہ بولا راجہ یہ تو راجہ ادھر بھی ہے راجہ ادھر بھی ہے بولا باپ کا نام ہے باپ کا نام ہے خاجہ سمجھ مائے گا سمجھ مائے گا سمجھ مائے گا لوگ پریشان ہو گئے کیسے پہچان مائے گا یہ ادھر کا مال ہے کہ ادھر کا مال ہے یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے ایک گوڑے میاں بولے کہا ہے پریشان ہو رہے ہو ایک دم یہ راستہ ہے اس سے فائنل ہو جائے گا کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے اب وہ راستہ کیا ہے ہم نہیں بولیں گا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گا ہے راستہ ہے ہے اے نوجوانوں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بچوں کیا ہم اتنے گر گئے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ خدا اللہ اکبر کبیرہ کے دنیا ہماری شناخت میرے مرنے کے بعد اس طریقے سے کرے کہ ہماری شرمگاہ کو کھول کے دیکھے کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں ہے ارے مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے گی ادھر سے کوئی مسلمان گزرا انشاءاللہ چہرے پہ داڑی سجاؤ گے ارے کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ نوجوانوں چہرے پہ داڑی رکھیں گے انشاءاللہ اجھا دیکھو نوجوانوں یہ نبی کی ایک عظیم سنت ہے بعض علماء اکرام نے داڑی کو صرف سنت نہیں واجب قرار دیا ہے ارے نوجوانوں الحمدللہ چہرے پہ داڑی رکھو نبی کی سنت کو سجاؤ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دی ہمارا نوجوان سودھر جائے ہماری قوم سودھر جائے آج ہماری مسجدیں خالی ہیں اس کی وجہ کیا ہے زہر میں زہر میں دس آدمی زہر میں کتنے آدمی ہیں بھائی بولو بھائی کتنے آدمی مسجد میں دس آدمی اثر میں آٹھ مغرب میں چھے اشام میں چار بھائی جار میں یک کو نہیں یہ نمازی گئے کہاں بھائی یہ نمازی گئے کہاں تو پتہ یہ چلا گا یہ نمازی پلنگ توڑ رہے ہیں سوچو وہ قوم ترقی کرے گی وہ قوم ترقی کرے گی بولو تو صحیح نوجوانوں جو قوم مسجدوں کو آباد نہ کر سکے اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت نہ کر سکے اپنے عبادت گاہوں کو آباد نہ کر سکے وہ قوم وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کروگے ارے بولو بھائی آباد کروگے کیسے آباد کروگے آباد مسجدوں کو کیسے کروگے ایک مسجد میں نا گائے گھوز گئی گائے گائے جانتے ہیں نا تو امام صاحب حجرے سے نکلے ایک لٹھی لیے چار پانچ ڈنٹہ گائے کو مار کے بھگائے بھگائے گائے والا پیچھے سا گیا امام صاحب سے علج گیا گائے ہیں مارے آپ تو امام صاحب بولے مردود گائے مسجد میں گھوز گئی گوبر کر دے گی تب بولا حضرت یہ بتا ہی وہ جانور نہ ہے ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ بولا نئے بات تو صحیح ہم کو مسجد میں کبھی دیکھے وہ تو جانور تھا بھول کر کے آگئے مسجدوں کو آباد کیسے کروگے ہم کو بھوگ لگتی روٹی کھاتے بھوگ لگتی چاوال کھاتے بھوگ لگتی مٹھائی کھاتے بھوگ لگتی پانی پیتے تو مسجد کا بھی پیٹھ ہے مسجد کا بولو بھائی مسجد کا پیٹھ ہے تو مسجد کی خوراک کیا ہے مسجد کی غیظہ کیا ہے نمازی مسجد کی خوراک نمازی ہے مسجد کی غیظہ نمازی ہے مسجد کا پیٹ اسی وقت بھرے گا جب نمازی مسجدوں کو نماز پڑھ کر آباد کریں گے تم مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیری زندگی کو آباد کر دے گا سبحان اللہ تم مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے گا اس لئے نوجوانوں اور قربان جاؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنے مدرسوں کو آباد کرو اپنے خانکاہوں کو آباد کرو اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ ارے نماز کچھ مانگتی ہے نماز تو دینا چاہتی ہے ہم لینا ہی نہیں جانتی نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو نماز کے بولو نہ کاج آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے کاج کے بولو عمر نماز آچھے جمعے میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے مسجد میں اگر اتنی بھیڑ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں پانچوں وقت میں نماز میں ہونے لگے تو پھر کسی مائے کی لال کی ہمت نہیں ہے کہ میری مسجدوں کے طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھیں لیکن افسوس ہے ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کب پڑھیں گے نماز آپ عالم یہ ہے کہ ابھی نماز کچھ بچے ایسے ہیں جس کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں معلوم نہیں ہے نماز میں کتنے واجبات ہیں معلوم نہیں ہے تم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہی نہیں تو معلوم ہوگے کہاں یہ مدرسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ سکھو ہمارے آقابرین نے دو مدرسے کھولے ہمارے آقابرین کہ مدرسے کھولے بولو بھائی دو مدرسے بچوں کے لئے مدرسہ کھولے مکتب کھولے اب بڑوں کے لئے چلتا فرتا مدرسہ کھولا تبلیغ کا مدرسہ کھولا سکھو نا کب سکھو گے کب سکھو گے ایک نوجوان جمعے وزو بنا رہا تھا جمعے کے ٹائم تھا وزو بنا رہا تھا بیٹھ کر اس کا ایک ساتھ ہی آیا بولا کی کیا کر رہا بولا وزو بنا رہا بولا وزو کو چکر میں رہے گا بے وقوب نماز چھوڑ جائے گی چل 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 لوٹا وہیں چھوڑ دیا مسجد بھاگ گیا ایک رکعت نماز چھوڑ گئی ایک رکعت نماز ملی سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ آدھا کیا نہیں تو کب سکھو گے مسئلے کب سکھو گے مسئلے کب سکھو گے یہ ہمارے امام اماموں کی آحالت یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنی تنخواہ ہیں اماموں کی ہمارے علماء کی کتنی تنخواہ ہیں پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار یہی نہیں بھئی ارے بولو بھئی بتاو سوچو وہ قوم ترقی کرے گی امام کے بچے بلکیں گے امام کا بچہ روئے گا کہتے ہیں کہ ان کی خواہشیں ختم ہو جائے گی محلہ کا لوگ خوش رہ گا نہیں بولو بھئی محلہ کا لوگ خوش رہ گا نہیں تو مسجدوں کو آباد کرو امام کو خوش کیجئے ایک امام کی تنخواہ کم سے کم ابھی کے زمانے میں پچیس سے تیس ہزار روپے ہونی چاہیے کم سے کم منیمم یہ قوم ہے بہرا قوم جس کو میمن بھی کہتے ہیں کلکتہ آئیے یہ قوم ملے گی آپ کو بہرا قوم میمن کہتے ہیں جانتے ہیں ان کی مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ ہماری اجازت نہیں ہے آپ کی اجازت نہیں ہے وہی لوگ نماز پڑھیں گے اسی جماعت کے لوگ نماز پڑھیں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کی امام کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا وہ مقرر نہیں ہوتی ہے مقرر نہیں ہوتی کتنی تنخواہ دیں گے نہیں اور کیا قربان جاؤ ان کے امام فور ویلر گاری سے آ کر کے نماز پڑھاتا ہے اور جتنے لوگ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں بہرا قوم میمن قوم جب مہینہ ہوتا ہے نا وہ لوگ لفافہ میں پیسہ ڈال کر کوئی دس ہزار کوئی پندرہ ہزار کوئی پانچ ہزار روپے امام صاحب سے مسافہ کرتا ہے حضرت اس کو لیے دعا کر دیئے عجب اس قوم کی عالم یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں خوشحال قوم ہے کیوں خوشحال قوم ہے اپنے اماموں کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا فرما دیا آج ہم اپنے اماموں کو رولا رہے ہیں ہم اپنے اماموں کی قدر نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو دردر کی ٹھوکریں ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا اس لئے انشاءاللہ نوجوانوں آج تک صرف جمعہ جمعہ پڑھتے رہے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ نہیں یہ گلتی ہوئی ہے ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگو اور انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ وہی لوگ ہاتھ اٹھانا جو پڑھو گے نماز جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا ماشاءاللہ تو حشر کے میدان میں اس کا جواب آپ کو دینا ہو ہاتھ اٹھانے ہم تو ہم لوگ بہت آگے ہیں جہز کی باری ہو حضرت تقریر کریں گے جہز میں جلسے میں کہ لوگوں جہز نہ لو جہز لینا حرام ہے ہاتھ اٹھاؤ کون کون نہیں لگا سب ہاتھ اٹھائیں گے اکلے ہو کے خرق پور جا کے موٹر سیکل کسوائے گے جہز کی بیماری ادھر بھی ہے جے جہز ہے ادھر ادھر بھی ہے اے دھار کا دیمار ہے یہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں لڑکا اچھا ہر لڑکی کو خوبصورت لڑکی چاہیے لڑکا تاوا کا تلی ہے اس کو پوچھئے گھانا رے بیہا کر میرے وہ لڑکی کیسی ہونے چاہیے تو وہ بولے گا بیوٹی فول ہونا چاہیے اکھت توا کا تلی ہے سوچو سب خوبصورتی ہے لڑکی سے بھیا کرو گئے یہ ہماری بیٹیاں جو کالی ہیں جو ساولی ہیں یہ کہاں جائے گی اللہ کے رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو لوگ چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کوئی حسب نسب کو دیکھتا خاندان کو دیکھتا خاندان کیسا ہے کوئی مال و دولت دیکھتا ہے ٹاکہ ہے کی نہیں پیسہ والا ہے کی نہیں کوٹھی والا ہے کی نہیں دکان والا ہے کی نہیں کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے لڑکی خوبصورت ہے کی نہیں بیوٹی فول ہے کی نہیں اچھی ہے کی نہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجید ہو جس گھر میں دینداری ہو جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کھا تم دینداری کو ترجی دیں کتنے لوگ اس بات پر اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ دینداری کو ہم لوگ ترجی دیں گے یہاں تو عالم یہ ہے ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہیں گے ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے پتہ یہ چلا ہے کہ لڑکا کو اگر داری ہو تو لڑکی انکار کر دیتی ہے داری رکھنے والا لڑکا کیا بڑھا ہو جاتا ہے داری رکھنے والا نوجوان کیا وہ بڑھا ہو جاتا ہے کیا وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے اے میری ماں بہنوں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں الحمدللہ نوجوان اگر متقی ہے نوجوان اگر پریزگار ہے نوجوان اگر داری والا ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ تمہیں کہنا چاہتا ہوں اس سے اچھا شوہر تمہیں نہیں مل سکتا اس سے اچھا شوہر تمہیں نہیں مل سکتا چاہے وہ انجنئر سے کرلو ڈاکٹر سے کرلو پروفیسر سے کرلو وکیل سے کرلو ام 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 اے سے کرلو لیکن اس نوجوان سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا جس کے اندر میں دینداری ہو جس کے دل کے اندر میں اللہ اللہ کے رسول کی خوف ہو در ہو دین کی محبت ہو اس سے اچھا شوہر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا شراب پینا کیا ہے ارے بولو بھائی کیا ہے جوا کھیلنا سودھ کھانا چوری کرنا جہز لینا بولے آنے دو یہ بھی تو حرام ہے اے دنیا والو چھوڑ دو اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہز کی اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہز کی اچھی نہیں ہے ریت روایت جہز کی سب سے بڑا جہز ہے اے دوستو دلہا پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہز کی پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہز کی انشاءاللہ وعدہ کرو کہ نہ جہز لیں گے نہ جہز دیں کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ نہ لیں گے نہ دیں گے آج جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا ایک لڑکی والا کو پتا چلا کہ ایک لڑکا پھلی کر آیا باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے میری بھی ایک لوتی بیٹی اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا اپنی بیٹی کا فوٹو لیے ایک آدمی کو ساتھ لیا لڑکے والے کے گھر میں پہنچا لڑکے والے سے ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی لڑکے والے نے کہا کہ بیٹھئے کہاں سے آئے بولا کہ میں بہت دور سے آیا کھڑکپور سے آیا ہوں مجھے پتا چلا آپ کے پاس ایک لوتا بیٹا ہے میرے پاس بھی ایک لوتی بیٹی ہے اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا تو لڑکے کا باپ بولا کہ نہیں پہلے تو ہم آپ کی لڑکی کو دیکھیں گے پسند آئے گی تب نہ بولا ہے دیکھئے نا فوٹو ہے اے لیجے تو لڑکے کا باپ فوٹو دیکھا لڑکی کا تو پسند آگئی بولے نہیں لڑکی تو اچھی ہے میرا بیٹا کو دکھا دیئے لڑکا کو دکھایا لڑکا بھی خوش ہو گیا بولا اب بہت بیوٹی فول ہے ہم بھی ہا کر لیں گے بات فینل ہو گئی تو بیٹی والا جو تھا لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ پسند باپ نے بھی کر لیا بیٹے نہیں بھی کر لیا اب تھوڑا لین دین کی بات کر لیں ان لوگ لے گا کا تو سمدھی سے بولا کہ سمدھی جہز میں کالی جیگا بولا نا ہم کو نہیں چاہیے لڑکا کیا لے گا اس سے پوچھئے لڑکا کو کرسی میں بیٹھایا بیٹی والا اب بولا کہ بیٹا لڑکا سنسکریت پر کر آیا تھا کیا پر کر آیا تھا رہا بولا بھائی سنسکریت لڑکی والا بولا کہ بیٹا ٹائٹن کی گھری لے گا کہ سوناتا گھری لے گا کیا لے گا تو لڑکا سنسکریت میں بولا بولا کیا بولا مہین یہ تو نا بھی بولا ہاں بھی بولا اس کے اپسات میں جو آیا تھا بولا پھر پوچھو بولا بیٹا کیا لے گا ارے پھریج لے گا پھریج لڑکا بولا نا ہا بولا یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ نا بھی بولا ہاں بھی بولا بولا پھر پوچھو بیٹا کیا لے گا واشنگ لے گا واشنگ ماشین لے گا واشنگ ماشین لڑکا بولا ناہا لڑکی والا کو گصہ آیا بولا کہ کھل کے بولو کیا لے گا میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو وہ لڑکا بولا یا ماہا بولا اب بات سمجھ میں آ گئی یا ماہا لے گا اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہز کی اچھی نہیں ہے ریعت روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں دلہاں پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی تو مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ مدرسوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ خانکاہوں کی آباد کریں گے انشاءاللہ ساتھی ساتھ بس ایک پیغام گفتگو انشاءاللہ دعا ہو جائے گی گھبرانا نہیں ہے ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے یہ جو سامنے مسجد ہے بھئی مسجد کس کا گھر ہے اللہ کا اللہ کا گھر ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اجا بتائیے یہاں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہزار آدمی یہاں پر موجود ہیں قبولیت کی گھڑی ہے رات ایک بج گئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جنت میں محل کون بناوگے ہاتھ اٹھا دیئے ہم دعا کر دیں گے جنت میں محل کون کون بنائیں گے اٹھاؤ بھائی الحمدللہ کتنے لوگ بنائیں گے سمجھ گئے سب بنائے گا حضرت سمانے غنی رابی ہیں روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے قرآن کے بعد اگر حدیث کی کوئی کتاب صحیح الحمدللہ جو اونچے مقام میں ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسمانے غنی رابی ہیں حضرت اسمانے غنی رضی اللہ تعالیٰ نور روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مالشان محل بنائے گا سبحان اللہ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے دنیا یہ زمین یہی رہ جائے گی سونا چاندی یہی رہ جائے گا یہ حویلی کوٹھی یہی رہ جائے گی خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوتا کفن میں جیب ہے آرے بولو بھائی جیب ہے انشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد بنی ہے الہمدللہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کچھ کام باقی ہے الہمدللہ یہ مسجد کون بنائے گا ہمیں لوگ نہ بنائے گا آپ ہی لوگ نہ بنائے گا اس میں اس لیے کہ کافر و مشرق کا پیسہ جائز نہیں ہے یہودی کا پیسہ آئیس میں لگے گا نہیں نصرانی کا پیسہ اس میں لگے گا نہیں اس میں تو خالص مسلمان کا پیسہ لگے گا تو مسلمان مسجد نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا تم دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا اس سے سستہ سعودہ کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں دنیا میں رہ کے دنیا میں رہ کے یہ دولت تو ختم ہو جائے گی خالی مر کر نہ دیکھو موت ہو جا پھر کھیلا دیکھو پھر کھیلا دیکھو جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی پھر میلہ دیکھو دنیا گی پھر یہ حقوق دار پہنچیں گے حصہ والے پہنچیں گے اللہ اکبر کبیرہ یہ زمین اکھٹا کر کے تم مر گئے دولت اکھٹا کر کے مر گئے سونا چاندی اکھٹا کر کے مر گئے نہ مدرسہ بنا کے مرے نہ مسجد بنا کے مرے قربان جاؤ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے گئے اور قربان جاؤ یہ افسوس والی بات ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاکٹ میں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وقت کی قلت ہے ہم زیادہ بڑا چندہ نہیں کریں گے حضرت کا حکم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں جو ہزار پانچ سو روپیہ دینا چاہتے ہیں الحمدللہ اپنی ماں باپ کے نام پر محزید میں تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے ہزار پانچ سو روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے پاکٹ میں ہے انشاءاللہ لے کر آئیے آپ کے لئے میں پانچ دعا کر دوں گا قبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ الحمدللہ جو بیمار ہو انشاءاللہ اپنے نام سے پانچ سو روپے اللہ کے گھر میں تعبون کر دو اللہ مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا پریشان ہو اللہ کے گھر میں چندہ دے دو اللہ تمہیں مکمل پریشانی سے دور فرما دے گا امام صاحب نے سب سے پہلا دیا ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں لیکن دل بہت بڑا ہے ایمان بڑا مضبوط ہے اے دیکھئے دوسرا نوجوان آیا اے بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی ہزار پانچ سو روپے والے ہم کہے بھائی کچھ لوگ جھوڑ جاؤ پاکٹ میں ہے تو دے دیئے نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے اور بخیل چلنت میں نہیں جائے گا ماشاءاللہ عبدالسطار عبدالسطار صاحب دوسرے نمبر پہ آئے انشاءاللہ لے لو اے نوجوان سے لے لو ماشاءاللہ ہزار پانچ سو والے آجاؤ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ ہزار پانچ سو والے آئیے نا جلدی جلدی کیجئے نا انشاءاللہ سوچتے کیا ہیں ہے تو دے دیئے نہیں تو اللہ معاف کرے گا ہاں رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا بھائی آئیے نا بھائی وہ دیکھیں سب پرسی میں بیٹھا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ موکیٹ میں ہے تو دیجئے اللہ کر کے الحمدلی ہاں میری ماں بینوں آپ کے پنڈال میں رزاکار لوگ چھوٹے چھوٹے بچے چادر اور رومان لے کر جا رہے ہیں میری ماں بینوں دل کھولے کرے تاون قربو امی تمہارے جنہ دعا قربو اللہ تیرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے میری ماں بینوں اللہ تیرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ سالہ مقامتہ فرما دے میری ماں بینوں دل کھولے تاون قربو جتنا پیسہ لے کے آئی ہو سب وہ چادر رومال کے اندر میں ڈال دینا اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا الحمدللہ اور کچھ لوگ ہیں جو دینا چاہتے ہیں ہزار پانچ سو روپیا دو سو روپیا دو سو تین سو سو روپیا دینا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کا اس میں حصہ ہے میرے بھائی یہ اتنا بڑا مجمع ہے کم سے کم ہر آدمی کا اس میں حصہ نہ چاہتے ہیں سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار پاندرہ سو دو ہزار پچیس سو اللہ نے اگر پوکٹ میں دیا ہے آپ جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہم مسجد میں میرا پیسہ لگے اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد میں تعاون کریں گے اپنے بچوں کے نام پر دیں گے یا اپنے نام سے مسجد میں پیسہ دیں گے تو الحمدللہ دیکھیں ایک بھائی اور آ رہے ہیں بھائی جلدی کرو بھائی جلدی کرو بھائی انشاءاللہ ٹائم نہیں ہے سوچئے مز زیادہ دینا ہے تو دے دیئے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے جی اطول نے اطول بھائی یوٹیوبر اس نے بھی جو ہے پیسہ دیا ہے اے ما شاءاللہ جی دینے والے جو ہیں دے کر رہیں گے جو نہیں دینے والے وہ کہاں سے دیں گے میرے بھائی ہاں ہاں بھائی ہے دو بچے چلے جائیں چادر رومال لے کر بیٹا چلے جائے چادر رومال پکڑ لیے تو جس کو جو دس بیس دس بیس پچاس سو دینا ہوگا آپ کو رسیم بیٹھے رہی ہے ان بچوں کے چادر رومال میں دے دیئے گا اے بیٹا آگے اس لے کر پیچھے تک گھوم جاؤ تو دو چار بچے گھوم جائیے تو چادر رومال لے کر گھومو بیٹا جلدی کرو جلدی پکڑو مینو بی بی الحمدللہ یہ ایک بہن ہماری مینو بی بی ایک ہزار روپے دان کریے اللہ انہاں دانٹے قبول کرے نو اللہ ان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس مالا سالا مقام عطا فرما دے بھئی اب چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر جا رہے ہیں ہاں میری ماں بینو الحمدللہ سمم الحمدللہ آپ کے پنڈالم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر گئے ہیں الحمدللہ میری ماں بینو دل کھولے دل کھولے تمہارا تعاون قربو الحمدللہ آمی تمہار جنب دعا قربو الحمدللہ اللہ تیرے ماں باپ کو جنت مالا سالا مقام عطا فرمائے اللہ تیری بیٹیوں کو بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دے اللہ مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے ماشاءاللہ اب بھائی گھوم جاؤ بھائی پاکٹ میں ہے ہر آدمی حصہ لو میرے بھائی جس سے جو بن پڑے وہ جو چادر رومال لے کر بچے گھوم رہے ہیں آپ کے پاکٹ میں جو ہے ہے تو دے دیئے نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دینا ہی ہے لیکن رکھ کر نہ دینا یہ بخیل ہی ہے اور بخیل جنت میں نہیں جائے گا ماشاءاللہ وہ جلدی جلدی گھوم کر کے آؤ میری ماں بینو آپ کے پنڈال میں یہ رضاکار لوگ چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر گھوم رہے ہیں میری ماں بینو دل کھولے دل کھول کر آپ لوگ تعاون کرنا زیور زیورا سے ہو پیسے سے ہو ٹاکا سے ہو میری ماں بینو اللہ کا اللہ کا اللہ کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا تاریخ اسلام گواہ ہے میری ماں بینو اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے تم اس کی بیٹی ہو آج دل کھول کر الحمدللہ اس مسجد میں اپنی جان کاکتیں مالی تعاون کرو اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا ما شاء اللہ اب بھئی چادر رومال لے کر بچے گھوم رہے ہیں میری بھائی جن سے جو دینا ہے سب آدمی حصہ لے لو اب بھئی کچھ بچے پیچھے چلے جائیں چادر رومال لے کر ہاں وہ گھوم رہے ہیں بھئی پیچھے والے بھی دے دیں اس میں تعاون کریں مرے بھائی ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ جو بھی ہیں وہ چادر رومال لے کر جلدی گھوم جائے میری ماں بہنوں دل کھولے تو انہوں نے تعاون کو اور بول الحمدللہ دل کھولے تعاون کو مستقیم جناب ماشاءاللہ ایک بھائی جناب محمد مستقیم صاحب الحمدللہ ایک ہزار روپے دان کرے ہیں اللہ انہوں نے دانتے قبول کرے ہیں اللہ ان کے ماباپ کو جنت ماشاءاللہ میرے بھائی اور کوئی کچھ دینا چاہتا ہے میرے بھائی الحمدللہ بھڑچر کر اس میں حزہ لے لو آپ مبارک دیکھئے پیسہ کا کام خرچ ہونا یہ خرچ ہو جائے گا بازار میں ہو رات میں رانچی میں تھے دل خیرہ بادی صاحب موجود ہیں دل خیرہ بادی بابو موجود ہے رانچی کے اندر میں آپ یقین کریں گے ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے چندہ ہوا مسجد کا ایک کروڑ چودہ لاکھ ماشاءاللہ یہ رات کی بات بتا رہا ہوں آج کی رات کی بات بتا لینے والے تھک گئے دینے والا نہیں تھکا ایک کروڑ چودہ لاکھ جمع مسجد کا جلسہ تھا الحمدللہ چھوٹی مسجد تھی توڑ کر کے نئی مسجد بنائی گئی تھی تو مسلمانوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے الحمدللہ پیسہ کا کام خرچ ہونا یہ خرچ ہو ہی جائے گا لیکن مقدس ہے وہ پیسہ بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے جو پیسہ جو دولت اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے جس دولت سے آخرت سور جائے الحمدللہ